تو کل سے فوراں کھڑے ہوگے فتوے دینے لگے ایسا نہیں ہونا چاہیے حصول علم کے سلسلے میں یہ چیز بہت خطرناک ہے کہ آدمی کچھ باتیں جان لیا اور یہ سمجھے کہ میں سب کچھ جان لیا اور فتوے دینا شروع کرے نہیں اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ علم ایک طویل مدت تک ممارسے کے بعد جا کر آدمی کے پاس وہ چیز پیدا ہو تھی جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا تو بہرحال معاشرے کی اصلاح کے لئے یقیناً علم بنیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ستھی علم کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے تھوڑے سے علم کے ساتھ آپ سب کچھ صدارنا چاہیں گے تو صدارنے کے بجائے بگاڑیں گے اور بغیر کسی علم کے اور بغیر علم کے کوئی آدمی اصلاح کا کام کرنا چاہے بغیر علم کے اصلاح کا کام کرنا چاہے میں نے بات کہی تفصیل سے وہ یہ کہ علم سب سے پہلی بنیاد ہے جس کے ذریعے معاشرے کے صدار ہو سکتا اور اگر کوئی شخص حصول علم کے بغیر علم کے بغیر معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ثواب دید اور اپنی رائے کے مطابق یا اپنے خیال کے مطابق یا اپنی معلومات کے مطابق یا اپنی معلومات اور علم کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں غلط ہی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوشش کی مجھے یہ ایک ثواب ضرور ملے گا جیسے نبی اکرم صاحب نے کہا کہ مجتہد اجتہاد کرے اور غلطی کرے تب بھی ایک ثواب ملے گا نہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا آدمی گنہگار ہو سکتا نبی اکرم صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہا القضا تو سلس کہا کہ قاضی تھی ان قسم کے ہوتے ہیں یہ قسم وہ جو حق کو جانتے ہیں اور حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں دوسری قسم وہ جو حق کو جانتے تو ہیں لیکن حق کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور تیسری قسم وہ جو حق کو نہیں جانتے ہیں حق کو نہیں جانتے پھر بھی فیصلہ کرتے ہیں بحث اسے نہیں کہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں نہیں کہا کہ حق کو نہیں جانتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں فرمایا کہ ان تین قسم کے قاضیوں میں سے ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے دو قسم کے جہنم میں جائیں گے فرمایا پہلی وہ قسم پہلی قسم وہ جو حق کو جانتا اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا نبی اکرم صاحب نے کہا کہ جو حق کو جانے اور حق کے مطابق فیصلہ کرے وہ جنت میں جائے گا اور اس کے مقابلے میں وہ جو حق کو جانتا ہو اور حق کے برخلاف فیصلہ کرے یا پھر وہ جو حق نہیں جانتا پھر بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے فرمایا یہ دونوں جہنمی یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور اہل علم نے اس حدیث سے اس بات کو مستمبت کر کے بیان کیا کہ اسی طریقے سے جو آدمی دین کا کوئی مسئلہ صحیح انداز سے جانتا ہو اور صحیح انداز سے بیان کرتا ہو وہ ثواب کی امید رکھ سکتا اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ صحیح بات جانتا ہے لیکن بتاتا غلط ہے تو یہ آدمی گنہگار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی گنہگار ہے جو صحیح بات نہیں جانتا ہے یا مسئلہ جانتا ہی نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا تو یہ دوسری بات نبی اکرم شاہ صاحب نے کہی کہ ایسا آدمی جہنم میں جا سکتا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ معاشرے کے اصلاح کے لئے سب سے پہلی بنیادی ہے کہ علم حاصل کیا جائے معلومات حاصل کی جائے دین کو جانا جائے سمجھا جائے اور اس کے بعد دوسری بات جو ضروری ہے کہ شریعت کے اصولوں کی پابندی کی جائے شریعت نے اصلاح کا جو طریقہ متعین کیا گیا وہ ایسے کیا جائے آج ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ ایک تو اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ نہیں دی جاتے اور اگر توجہ دی جاتی ہے تو اس کے لئے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کے لئے جو انداز اپنایا جاتے ہیں وہ وہ نہیں ہوتے جو شریعت نے بتائیں شریعت نے طریقہ بیان دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اباد بیان فرمائی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا اس حدیث کو اہل علم امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر یا دوسرے الفاظ میں ہم اصلاح معاشرہ کے باب میں سب سے اہم بنیاد قرار دیا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کے صدھار کے اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کیا بات بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا من رعا منکم منکر فلیغیر ہو بھی دی کہا کہ تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ بات کو دیکھے فلیغیر ہو بھی دی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یا دوسرے الفاظ میں اپنی قوت کو استعمال کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرے اسے بدلنے کی کوشش کرے برائی کو ختم کر کے اس کی جگہ بھلائی کو لانے کی کوشش کرے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعِمْ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو ہاتھ کے استعمال کرنے کی استطاعت نہیں قوت نہیں ہے اس کے پاس اختیار نہیں تو فرمایا فَبِلْحِسَانِهُ تو کم از کم اپنی زبان سے اس کا انکار کرے کم از کم اسے اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے مطلب یہ کہ زبان سے کم از کم اسے بدلنے کی کوشش کرے سدھارنے کی کوشش کرے اور تیسری بات فرمائے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعِمْ اور اگر زبان سے بدلنے کی بھی خواہش نہیں رکھتا استطاعت نہیں رکھتا تو کہا فَبِلْحِقَلْبِحِ اپنے دل سے کم از کم اس کا انکار کرے کم از کم اپنے دل سے اس برائی کا انکار کرے اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تین درجہ ہیں پہلا درجہ ہاتھ کا دوسرا زبان کا اور تیسرا دل کا فرمایا کہ یہ تیسرا درجہ بھی اگر کسی کے دل کے اندر نہ ہو فرمایا کہ وَدَلِكَ عَضَفُ الْایمَان یہ تیسرا درجہ تو پھر اس دل کے اندر ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان تین نکات کو دیکھیں ان تین نکات کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں پہلا نکتہ میں نے بیان کیا ہاتھ کا استعمال ہاتھ کے استعمال کا مطلب کیا بات لمبی نہ ہو جائے اس لئے مختصر کرتے ہوئے ہاتھ کے استعمال کا مطلب تفصیل میں جانے کے بجائی ہے کہ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے کو سنبھالنے کی کوشش کریں بڑے بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور اپنے سارے لوگوں کو صدارنے کی کوشش کریں ان کے اندر غلطی نظر آتی ہے تو اسے صدار ہیں اور سنبھالنے کی کوشش کریں اور اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کا اختیار نہیں یا اس کے مقابلے میں آپ محلے کی کوئی ذمہ دار آدمی محلے میں آپ کا کچھ اثر ہے تو آپ اپنے اثر کو استعمال کریں